ہیلو فرینڈ نمشکار میں سرب جیت آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ایک گلے کا ڈیزائن یہ جو کڑھائی بارے سوٹ ہوتے ہیں ان میں گلہ کیسے بنایا جائے تو یہ کافی تکی رہتا ہے کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اسے کیسے بنایا جائے تو اس کو میں بنانا آپ کو بتاؤں گی آج بلکل کلیر ویڈیو ہے یہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے پہلے اس کو ہم ہاف کر لیتے ہیں اس طرح گلے کو اس طرح آپ نے ہاف کر لینا ہے اس کا ہاف ہوگا کڑھائی آپس میں ملنے چاہیے اور جو بھی ایکسٹر کپڑا رہے گا وہ ادھر سائیڈ میں نکل جائے گا اسے آپ یہاں سے نکال دیجئے لیکن اس سائیڈ برابر کرنا ہے اور یہاں پہ کٹ لگا لینا ہے کٹ لگانے کے بعد یہ ہاف کا نشان آپ کا لنگ چکا ہے اب ہم سب سے پہلے گلہ بنائیں گے بکرم کے اوپر یہاں پہ ہم نے بکرم لے لینا ہے جتنی گلے کی چڑھائی آپ رکھنا چاہتے ہو تو نہیں رکھئے میں یہاں پہ تین انچ گلے کی چڑھائی رکھوں گی تو بکرم میں نے چار انچ کی لے لی ہے یہاں پہ ہم بکرم کے اوپر کپڑے کو بلکل برابر کر کے رکھیں گے کھولا بھالا سائیڈ ادھر ہونا چاہیے اور بند والی سائیڈ ہمارے گلے کی طرف ہونے چاہیے اب ہم اسے اس طرح رکھ لیں گے برابر کر لینا ہے آپ نے پہلے اوپر سے اور سائیڈ سے پھر ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اس طرح ہم نے سلائی لگانی ہے بینا دھاگے کے سوئی میں دھاگا نہیں ہونا چاہیے بینا دھاگے کے ہم سلائی لگائیں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بینا دھاگے کے سلائی کیوں لگانی ہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں بلکل پرفیکٹ ہے آپ دھیان سے دیکھئے گا اس کے جو بکرم کے اوپر ہم نے نشان بنانا ہے بکرم کے اوپر یہ نشان آ جائے گا سلائی کا اور آپ کو ہلکا سا دکھ بھی رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے بلکل اس کے اوپر ہی گلہ بنانا ہے تو یہاں پہ ہم پہلے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں باہر کی طرف ہم اسے کاٹ لیں گے اس طرح ہم نے گلے کو اب جہاں پہ ہمارا نشان آیا ہے وہاں پہ بھی ہم اسے کاٹ لیں گے بلکل نشان نشان کے اوپر کاٹنا ہے کیونکہ گلہ اب ہمارا بلکل اس شیپ کے حساب سے بنے گا اب یہاں پہ یہ دیکھیں گلہ ہمارا کٹ چکا ہے اب ہم نے اسے کپڑے کے اوپر اٹیچ کرنا ہے ایک کپڑا لیتے ہیں شرٹ کے ساتھ کا اس کے اوپر اسے رکھ لیں گے اور جو آپ نے بیچ کا مارجن رکھا ہے چاہے سارے پانچ رکھا ہے چاہے چھے رکھا ہے وہ اس طرح بیچ کا مارجن رکھئے اور اس کو سیچ کر لیجئے دیکھیں اس طرح میں نے اسے سٹیچ کر لیا ہے اور آدھا آدھا انچ کپڑا سائیڈوں میں چھوڑ دیا ہے اب ہم اسے اس طرح سل لیں گے کپڑے کو آپ نے سائیڈوں سے فولڈ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ہم گلہ بنائیں گے سلائی لگانے کے بعد آپ نے پہلے اس کا سینٹر کر لینا ہے یہاں پہ آپ کٹ لگا لیجئے سینٹر کا اور نیچے آپ نشان بھی بنا لیجئے اس طرح آپ کا یہ بن گیا ہے اب ہم اسے شرٹ کے اوپر اٹیچ کریں گے یہاں پہ آپ نے نشان بھی لگا لینا ہے سینٹر کا جس سے آپ کو بہت ایزی رہے گا یہاں پہ اب ہم نیک لیتے ہیں جو کپڑا لیتے ہیں مین فیبرک ہاف سے ہاف ملا لیں گے یہاں پہ ہم سینٹر کا نشان ملاتے ہوئے پہلے اوپر کا سیچ دیں گے اوپر کے حصے میں ہم نے ایک سلائی لگا لینا ہے تاکہ گلہ بلکل ہی لینا اگر ہم اوپر سے سل دیتے ہیں تو گلہ بنانے میں بہت ایزی رہتا ہے گلہ بہت ہی پورفیکٹ بنتا ہے اور ٹیڑا بھی نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ پہلے ہم بیچ میں سلائی لگا لیں گے اس طرح بیچ میں سلائی لگا کر ہم اس طرح اسے سیٹ کریں گے اگر آپ کو لگے کہ گلہ نیچے آگیا ہے تو آپ ہلکا سائسے اوپر کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک پلیٹ بھی دے دیں گے کوئی دکت نہیں آئے گی تو یہاں پہ آپ اس طرح ہلکا سائس کو پلیٹ دے کر اس کے بلکل برابر رکھیں جہاں تک آپ نے گلہ بنانا ہے روک لیں گے سلائی کو آپ اسے ٹرن کریں گے سلائی کو ہم نے گھوما لینا ہے اور جو بھی آپ کی شیپ ہوگا لے کوئی بھی شیپ ہو سکتی ہے یہاں پہ سکویر ہو سکتی ہے وی ہو سکتی ہے جو بھی شیپ ہوگی اس کے حساب سے آپ اس طرح گلہ بنا سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھے گا بنانے کے بعد بہت ہی پارفیکٹ بنے گا اور کہیں سے بھی کمی یا زیادہ آپ کو نہیں لگے گا تو لیجئے یہاں پہ اس سائیڈ بھی آپ نے اس طرح سلائی لگانی ہے سلائی کا جو لگانے کا طریقہ ہے بکرم کے اوپر بلکل نہیں لگانی ہے سلائی آپ نے بکرم کے نیچے لگانی ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اگر آپ بکرم کے اوپر لگاؤگے تو گلے میں بلکل فنشن نہیں آئے گی تھوڑا سا اوپر چلیں گے اور اب سلائی کو ہم ہٹا دیتے ہیں سلائی کو ہٹانے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح آپ نے ایکسٹرا کپڑا کٹ لینے ہے اور آدھے انچ کا ماردن چھوڑ کر کٹنے ہے یہ نہ ہو کہ آپ پورا ساتھ سے بلکل سلائی کے ساتھ سے کٹ دیں تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کر پھر آپ اسے کٹو گے اسے کٹ کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے نوچز اس میں لگا لینے ہیں اس طرح چھوٹے کٹ لگا لینے ہیں تاکہ یہ جو فولڈنگ ہے اچھی طرح ہو جائے کٹ لگانے کے بعد جو کپڑا ہمارا فولڈ ہوگا بہت ہی پرفیکٹ ہوگا اب لیجئے اسے ہم نے اس طرح کٹ لگا لینے ہیں اور اسے اندر کی طرف ٹرن کر دیں گے اور اس طرح فولڈ کر دیں گے اندر کی طرف اور ایک سلائی لگا لیں گے یہاں پہ بلکل کنارے کنارے پہ اس کے بعد اسے ہم ترپائی کر دیں گے بھی آپ کے سوٹ میں کوئی گلتی نہیں ہوگی بہت لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارا گلا اچھی طرح بنتا نہیں ہے اگر پہلے سے کڑائی ہوئی ہو تو آپ کوئی بھی شیپ ہو اس طرح گلا بنائیے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ہمیں بتائیے گا کومنٹ کر کے اور جس جس کو یہ اس ویڈیو سے ہیلپ ملی ہے وہ بھی اپنے ریویوز دیچئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواز آگے ہم کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے good bye take care اور آپ اپنے ریویوز جرور دیچئے گا اور جو اگلا ویڈیو آنے والا ہے اس کے لئے بتائیے گا کہ ہم کون سا ویڈیو بنائیں